جنگیہ بھونہ سے بھونہ میں چالی سالو یہ جنگیہ بھونہ ہے کاریس صاحب دوشو سے کہتے آ رہے ہیں کہتے آ رہے ہیں کوئی سمجھے تو بات ہے صحیح بھونہ کوئی پاکستانی کوئی لورپ شورپ بندی کریچی کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے صرف فاروق ادرہ کی کھرک ہے صرف یہ ایسا تلہ انسان ہے کہ اس کو اپنی نسل کبھی نہیں پتا ہے اس کو پتا ہی نہیں میں سوک آ رہا ہوں کھا کیا رہا ہوں پی کیا رہا ہوں میں کھا کیا رہا ہوں میری دنیا کس طرح لوگ مر رہے ہیں کشمیری وہاں مر رہے ہیں اور جو آزاد کشمیری جس کو نام ناد آزاد کشمیر کہتے ہیں اس کا فضیرعظم پی کے چھر سویا ہوا ہے اور ناری پوریا لاک ڈاؤن کیا اور کوم کو پتا ہی نہیں ہے اوپر سے الیکشن آ رہے اور دے طریقے سے نیلے پیلے چٹے کالے نمیں تیار ہوئی نمیں آربائی کچھ ہے مچھنٹی یہی دنیا کچھ ہے پٹا بھائی نہ کوئی سندھی چوپی لائے آیا کوئی پنجابی چوپی لائے یہ تھے آن ہوئے لئے اور ساڑھے لوگیں پتا ہے نہیں یہ گلان کوم ہے اور یہ نصر در نصر ان کی نسلوں کو پیسا جا رہا ہے اور اس کوم کا سنوائی کوئی نہیں ایک گڑیوں لیا ایک مجدوری کرنے آپنا نظام چلانے ہو اس کی بھی بندگاری دنیا بھائی ہے آئے چار دن ہوئی یہ دنیا بھائی پورا آزاد کشمیری نے جان کی تا موت کو روک سکتے ہیں یہ موت کو روک سکتے ہیں یہ فرشتیں یہ مرخ آپ نے چڑھا ہے یہ موت روکیں گے یہ فرشتیں کو ایزرائیل کو روکیں گے یہ مرخیں یہ تو ایمان کو ختم کرنے ایمان کو کمزور کرنے والی بات ہے جس موت نے آنا ہے وہ اللہ خود قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں کہ تم لوئے کے پنجروں کے اندر بند ہو جاؤ تم کیا سمجھتے ہیں محفیظ لوئے کے پنجروں کے اندر بیٹھ کے ہیں نہیں تم لوئے کے پنجروں کے اندر گسو تب بھی ہم تمہارے فرشتوں کو وہاں بھیجیں گے وہ تمہاری روح کھنچ کے دیائے گا مرحبادشاہ اس دفعہ جو یہ جو یہ جو وبائی ہے نا اس پر صرف اور صرف غریب بچا ہے باقی بڑے سب مر گئی جو حفاظت کرنے والے مولہ خیف چلانے والے پنجروں میں گسنے والے بڑی بڑی گاڑیوں میں وہ سب مر گئی گوری دنیوں میں مر گئی لہذا بات یہ ہے ایسی جلسہ بن گیا کہ لوگوں تیار ہو جاؤں میں گاڑی کا کام کرتا ہوں میں مزدور ہوں مگر میرے انگر شہور ہے یہ پٹان ہے پوری دنیا میں یہ پٹان ہے پوری دنیا کا کفر ان کے اوپر چڑھ دوڑا پوری دنیا کا اثرہ ان کے اوپر استعمال ہوا پوری دنیا کا بھروت ان پر پھڑکا گیا بتاؤ آئی تک کوئی یہ مجھے بتائے کوئی باغہرت بندہ بتائے پوری دنیا میں مجھے چیلنج کرتا ہوں کوئی یہ بتائے کہ مجھے میں نے فلان جگہ پہ پٹانی مانگتے ہوئے دیکھی ہے میں نے فلان جگہ پہ پٹان جو ہے نا وہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ان کا ملک تباہ ہو گیا افغانستان بارود سے بر گیا ملہ عمر کو مطلب ہے ملہ عمر تباہ ہو گیا ملک پورا تباہ ہو گیا پوری پوری کمپنیاں پوری دنیا کا کفر پوری دنیا کا اصلاح افغانستان کے اندر آکے بارود پھوکا گیا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک نمبر نسل ہے انہیں کہا اس نسل کو قتم کرو تاکہ آگے آئندہ آنے والی جو نسل ہو وہ بیغارت پیدا ہو یہ جو کشمیر ہے یہ جو ہمارا چھوٹا سا خطہ ہے اس کے اندر غیرد من لوگ تھی دنیا کا پورڈر چیس زنا شراب جوہ شتران دنیا کی ہر بیغارتی یہ ایجنسیوں نے جنابہ اس کتے کے اندر ڈال دی کیوں کہ یہ قوم ایسے ہو جائے اس کے نوجوان بیغارت ہو جائے تاکہ یہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے نہ اٹھیں جس قوم کے پاس اپنا شنافتی کارڈ نہ ہو جس قوم کے پاس اپنا پاسبورڈ نہ ہو جس قوم کے پاس اپنا وطن نہ ہو جس قوم کے پاس جو اپنا اپنا نظام نہ ہو جس نے یہ چار ٹھنڈیاں دا ہوئی بیٹھی ہوئی یہ ہوں جنہیں کول اپنے پاٹ ماتر نہیں اور دریال لوگ استعمال کر رہے ہیں جنگلات لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ان کے رنگ پرنگے نعرے رنگ پرنگی بولیاں رنگ پرنگے کبوتر ڈگڈگڈگڈڈو ڈگڈگڈگڈڈو الیکشنی اچھنے رنگ پرنگے آتھیار دا رنگ پرنگیاں مچھاں تا رنگ پرنگے نیلے دا رتے رمال بائی تا اسکون کی پھدول آجا کے نیلے اے بچرہ کوئی رو لور مر رہا کوئی انگلینڈ مر رہا کوئی جاپان مر رہا کسانی لاش اکلی تھوئے نہیں کسانی لاش دو بیت ہوئے نہیں جی پاپا اور کدو گے سے ایچی مالا بڑا جنگو پیٹا ہی ساتھ ہمیں گاز رہی تھی پیچھے آیا پاپے پاپے نہیں لاش آئی جنگو اٹھا رہے زالے اوکڑی اوکڑی دیکھنا پاپا ساری زندگی بچا رہا اسی نہیں ہے گرنا بارلے ملقائی بخت کرنا کیر کرنا اٹھو پیسے پیجھنا دائی تھے پیچھے یاشیوں ہو رہی ہیں کیا آپ زیریعظم ہے یاشی کر رہے ہیں انہیں نے پیسے رہے ہیں کیا ایس پی صاحب ہے یاشی کر رہے ہیں کیا ڈی آئی جی صاحب کیا آئی جی صاحب کیا پورس کیا تاثیل دار کیا محکمہ کیا جنابڑی یہ پٹواری کیا جنابڑی یہاں کی پورس کیا یہاں کی ایجنسیاں یہاں کا حکمران نصرباز لونڈ چور چکے جوٹے مکار ان کا نامین انہیں حکمران رکھا ہوا ہے جو رشوت کھاتا ہے جو سود کھاتا ہے جو آرام کھاتا ہے جو نماز نہیں پڑتا جو مسجد کو تھانا سمیتا ہے جو زنا کرتا ہے شراب پیتا ہے چرس پیتا ہے بگھرتی کرتا ہے مزدوری نہیں کرتا ٹیم پر بچوں کو نہیں پڑھاتا ٹیم پر عدالت میں نہیں آتا جج کریپٹ مفتی کریپٹ وکیل کریپٹ یہ وہ لوگیں جو ملے ہوئے اس معاشرے کو چوس کے کھا رہے ہیں اور اس معاشرے کا انہوں نے بیڑا گھر کے رکھا ہوا ہے گھر کے رکھا ہوا ہے اوپر سے جو ہمارا مزدور جو مظلوم بے بس بے قز غیرت بہن لوگ تھے ان سے انہوں نے لاغڈان کر کے ان کے بچوں کو بکھا مار کے یہ کہتے ہیں محکمران اچھا قاج صاحب ایک بات عمران خان صاحب نے کہا جی کہ پبلک ٹرانسپورٹ بان نہیں کریں گے لیکن کشمیر میں کیوں ملد ہے میں بتاتا ہوں کشمیر میں اس لیے نہیں کہ کیا پیدی کیا پیدی کا شہروا وہ ایک دہا تھا ایک تردہ تردہ جلنے سا نا تو کچھ لگنے لگنے بڑی جڑھائی فسیہ بڑا جڑھائی جڑھائی جدو فسیہ کونی پوچھے سے ہے تردہ کیا ہوئے بے شرمی نا مارے نا ہمیں زیمی توڑ نائس یہ ہمارا چرسی جو ہے نا چرسی یہ یہ جس کو ماں نہیں پچانتی جس کا مذہب ہی نہیں ہے یہ کیا ہیں یہ ہیں کیا یہ تیلے چٹ ہیں یہ بیوتی پالش والے ہیں بوٹ پالش والے ہیں ان کو اکمران کی توئن ہے اور اس نے کیا کیا عمران خان کو لیک ڈان کرنے کے لیے عمران خان کو دبانے کے لیے کہ میری اپنی ریاست ہے تو نے ادھر کھولا ہوا تو میں ادھر بند کرتا ہوں یہ بدماشی بتاتا ہے یہ اور ہمارے لوگ بدماشی کہیں سب آن رہے ہیں ٹرانسپورٹر نکل جائیں اس کو کہیں کہ تیرے پچھلے دنوں میں کروڑ روپے آئے ہمارے ٹرانسپورٹر کے لیے اور انہوں نے ان کے جنابری ڈی سی ایس پی اور ان کے جنا تاثیل دار اور ان کے ایس ٹی ایم نے سب نے ملک کھایا کروڑ روپے ہی سلسلے کے کروڑ روپے ہی آئی تو بات یہ ہے کہ یہ سب مافیا ہے جن کو آگ سمجھ دیں نا حکمران ہیں یہ کریپٹ مافیا ہے اور اس مافیا کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہر باغیرت کشمیری کی ذمہ داری ہے وہ باغیرت کوئی وکیل ہے کوئی جج ہے کوئی مفتی ہے کوئی دکاندار ہے کوئی ٹرانسپورٹر ہے جو باوقار ہیں ویسے تو زیادہ تر پڑھوے ہیں زیادہ تر خریددار ہیں زیادہ تر تو بکے ہوئے ہیں ایجنٹ ہیں جو کوئی اس کشمیر کے اندر رہنے والا باوقار ہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہے وہ کسی بھی تنظیم سے ہے کسی بھی جماعت سے ہے کوئی اس کا یہ وہ قبیلہ فرقائے ہے اس کو چاہیئے کہ اپنے وطن کی آزادی اور اپنے وطن کی باقا اور اپنے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ایک ہو کر چلیں اور انہوں سربازوں کی بات نہ سنیں ورنہ ہماری جو اولادیں ہیں وہ پس ہی جائیں گی اور مزدور جو ہے وہ مر جائے گا یہ جو مینگ پائی ہے آگے رمزان آ رہا ہے ہر بچے کی خواہش ہے ہر بندے کے بچے کی خواہش ہے کہ مجھے کپڑے ہوں میرے پاس اچھا کھانا ہو میرے پاس اچھی رائش ہو مگر آپ مجھے بتائیں کہ جو دیاری لیتا ہے پونچ سو آٹھ سو روپیا اس کے اوپر سے لاگ ڈاؤن لگا دیا جائے جو لوگ دودھ بیچتے ہیں جو لوگ سبزی بیچتے ہیں جو لوگ اٹھن چلاتے ہیں جو لوگ دیاری لگاتے ہیں ان کو لاگ ڈاؤن کر کے بند کر دیا جائے پنجروں میں تو ان کے باپ کے گرسے کھائیں گے بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے آئی دوٹی پر پہنچنا تھا آج صبح ہو لیکن نہیں جا سکے بغیر ایل آنی آو بغیر انہوں نے جناب ایلی اپنے وہ جو وہ وہ کرنے کے لیے اپنے زیدے کے اندر جو انہوں نے افسر رکھے ہوئے ہیں ان کی پاور بنانے کے لیے وہ پاور میرے بھائی پاور جب تم رشوت نہیں کھاؤ گے جب تم زنا نہیں کرو گے چوری نہیں کرو گے کرپٹ نہیں ہو گے معاشرے کو ایک انقلابی سطح پہ اس کو اس ڈرائگور پہ آپ چلائیں گے تو معاشرہ ایسے ہی سیدھا ہو جائے گا تم بدماشی کرتے ہو اپنے تاثردار کے ذریعے سے اپنے ڈی سی کے ذریعے سے وہ اپنا ٹی اے ڈے بنا رہے ہیں ہاں ان کی بھی تنخواہیں بند کرو عدالتیں بند کرو کالج بند کرو سکول بند کرو عدالتیں بند کرو فوج گھر بھی دو پلس گھر بھی دو ان کی تنخواہیں بند کرو پھر دیکھتے ہیں لاغ ڈائن ایسا ہی ہے غریب دیاری لگاتے ہیں وہ بچر آگ گیا ہمارے نا ایک تاہ پیٹا جا پکھا نا دعا انہیں چیک پوسٹر لگیں ان جاؤں وہ تو بڑے بڑے ٹڈے آڑے کھڑے ہیتنے انہیں بدماش اور وہ بدماش لوگوں کو زلیل کرتے ہیں ہاں جی پترینی آلت دیکھا ستر سال اس روڑ پہ کھوتے نہیں چاک سکتے ہیں جس روڑ پہ ہماری ماں بینے بیٹیاں جناب علی اس پتم کے پار چڑھ کے جناب علی یہ تو وہ ڈاکو لوٹتے ہیں رات کو ڈاکو دوسرا جناب روڑ کی حال رہ دیکھو کوئی ہمارے بچوں کے سکول ختم کالج ختم جو پڑھتے تھے تھوڑا بہتا لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے باہر بیٹھتے تھے مزدور اکراتے تھے وہ بھی سسٹم ختم ہو گیا تین سال ہوگا میرا بچہ اس کو یونیورسٹی میں داخل آنی میرا یونیورسٹی بندے تو یہ ان کے خلاف یہ عوام اٹھے یہ عوام بولے یہ عوام موت سے مٹ ڈر ہو بھائی خدا کی قسم موت نے ہونا ہے جس موت نے ہونا ہے اس نے ہونا ہے جس بندے نے قبر میں جانا اسے جانا ہے کوئی لاک ڈاؤن کوئی یہ مرک شورک کے یہ ماس جاز پوچھنے روک سکتا ہے ہاں احتیاط کرنی چاہیے سنت عمل ہے پریز کرنی چاہیے یہ ہم کہتے ہیں مگر یہ لاک ڈاؤن کر کے بندوں کو اندر جیل میں بند کر کے پنجرے میں بند کر کے ان کو بھوکا رکھے تو یہ کہیں گے کہ ہم سکون سے رہیں گے حدا کی لوگ لوگ اب فبرے ہوئے ہیں اور لوگ اٹھ کھڑے ہونے والے اور ان کو مان رہے والے ہیں چلیں تو ساور جا رہی ہے آپ جاؤ اپنے اپنے روٹ پہ اللہ آپ کو کامیاب کرے انشاءاللہ آپ کو اور ساتھ جاؤ زدہ باد رہو اوکے